جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج بہت بڑا حادثہ ہوا گھر کے اندر ہی یہ بیٹری ہے جس کا میں اتار رہا تھا اور چارجنگ کے لیے میں نے لے کر جانی تھی کیونکہ اس میں پانی بھی نہیں میں نے ڈالا تھا اور چارج میں خیر تھا کر لوں گا تو اس طرح بہتر ہو جائے گی اس کی پروفارمس تو میں نے تو رائٹ سائٹ کا جو پلس والا ٹرگنگرہ وہ اتار دیا تھا اور جب میں نے لائٹ سائٹ پہ میں نے وہ لگایا اس کے اوپر پلاس وغیرہ کھولنے کے لیے تو اسی وقت مجھے کال آگی تو میں نے کال کے لیے پھر کون اٹھا لیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی حالانکہ پیچھے سے یوپیس بھی بند تھا سب چیزیں بند تھی لیکن ایک دم سے دماغہ ہو گیا اور جس کی وجہ سے میں بہت دور جا کر گرا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سیف ہوں ہاتھ پہ یہ ذرا سے زخم آیا ہے اور یہ چہرے پہ دیکھیں یہ زخم آیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ سوڑا سے زخم آیا باقی تو میں الحمدللہ ٹھیک ہو میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں میں اس لیے آپ کو دخواہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اتیاط کیا کریں کیونکہ اس کے ساتھ اگر چاہیں تو کلپ لگا لیں کیونکہ کلپ جو فوراں اتر جاتا ہے چنگاری وغیرہ نہیں اٹھتی تو یہ بڑا زیادہ افیکٹ ہویا آج ہمارا گار یہ دیکھیں کہ ہمارے جو فرش پہ سارا پانی گر ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں آگ نہیں لگی یہ دیکھیں یہ سارا جہاں میں یہاں پر اسے گھر بھی بیٹھ کر ہم لوگ بیٹری کا ٹرمیل کھول رہے تھے باہر نکالی ہوتی یہ یوپی ایس ہے اور یہاں پہ ہم پلاس مینس ٹرمیل کھول رہے تھے جس کی وجہ سے یہ سارے گھر کا اس وقت بھی حالت ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ کر میں گراؤں ادھر سے وہاں سے اٹھ کر میں یہاں پہ گراؤں گراؤں گر لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں جی ایک اتیات اور کر لیجئے گا کہ جو بیٹری کے ڈکن ہیں نا وہ ہمیشہ لوز رکھیں کبھی بھی ٹائٹ نہ رکھیں میرا یہ بھی قصور ہے کہ بیٹری کے جو ڈکن تھے وہ تھوڑے سے ٹائٹ تھے تو یہ بھی ایک مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر بیٹری کے ڈکن جو ہے وہ لوز رکھیں ہوں تو اس طرح کا بلاسٹ پھر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و مان میں رکھے ایک امپورٹنٹ انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ کو بتایا میں بیٹری والے کے پاس بھی گیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا پیچ والا ٹرمینل نہ یوز کیا کہنے وہ چنٹی والا جو ٹرمینل ہوتا ہے جو کہ ذرا سا پریس کرتے ہیں تو وہ اپن ہو جاتی ہے اور اس کو کھولیں تو بند ہو جاتی ہے وہ یوز کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کو کوئی چابی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی نہ پلاسٹ کی ضرورت پڑے گی وہ ویسے ہاتھ سے کھل جائے گا تو وہ اس سے کافی حد تک حادثے سے بچا جا سکتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی احتیاط کیا کریں جب آپ بیٹری کا ٹرمینل کھول رہے ہو یا اس کو بند کر رہے ہو تو اس وقت احتیاط کریں اور کوئی کال وغیرہ نہ سنیں کیونکہ بند احتیاطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک حادثہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حجز و مہان میں رکھیں جزاک اللہ